موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا تھیار موجود تھا جس کا استعمال تین طرح سے ہوتا تھا اور ایک ایسا انسان جس نے بارہ ہزار کتابیں ایک برین کنڈیشن کی وجہ سے پڑھ رکھی تیمتی جانے کے لیے ویڈیو پورا دیکھیں میرا نام ہے علی اور میں آپ سب کو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور دوستو آپ کے لیے میں بہت ہی آج انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو پسند آنے کی صورت میں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر وان دوستو آپ کو معلوم ہے کہ مپیک نامی ایک انسان تھے جنہیں ایک بہت ہی سیریس برین کنڈیشن تھی یہ اس طرح کی کنڈیشن تھی دوستوں کے انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً بارہ ہزار کتابیں پار رکھی تھی نہ صرف پار رکھی تھی بلکہ انہیں اپنی کتابوں میں پڑھا جانے والا ایک ایک لفظ بھی یاد تھا اتنا ہی نہیں یہ دو صفحوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے ہے نہ انٹریسٹنگ انسان اور اتنا ہی انٹریسٹنگ ان کا برین نمبر دو دوستو آپ کو معلوم ہے امریکہ کی مشہور ہاورڈ یونیورسٹری کی ایک لائبریری میں ایسی کتاب موجود ہے جو کہ انسانی جلد سے بنی ہے جی ہاں یہ انسانی جلد سے کورٹ کتاب ہے ہو گے نا دوستو آپ سب بھی پریشان نمبر تھری دوستو آپ کو معلوم ہے ارلی نائنٹیز میں فرنچ گینکسٹر ایک ہتھیار کا استعمال کرتے تھے جس کا نام تھا اپاچے ریوالور یہ ہتھیار تین طرح سے استعمال ہوتا تھا جی ہاں دوستو ایک اس کا استعمال تھا چاکو دوسرا ریوالور اور تیسرا ہینڈ پنچ نمبر فور دوستو آپ کو معلوم ہے دنیا میں ٹوٹل سات برعظم ہیں دو برعظم یعنی کہ افریقہ اور یورپ ان کا اپس میں فاصلہ 23 کلومیٹر ہے اس لئے یہاں ایک بریج بننے والا جو ان دونوں برعظم کو اپس میں ملا دے گا یہ اس لئے اتنا انٹریسٹنگ ہے دوستو کہ یہ نہ صرف دو ملکوں کو نہ دو شہروں کو بلکہ دو برعظم کو اپس میں جھوڑے گا نمبر فائف دوستو آپ کو معلوم ہے پاول سیمیل نامی ایک انسان ہے جو کہ کسی بھی طرح کی لائن میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اسے بدلے میں ماؤزہ وصول کرتے ہیں یہ ماؤزہ تقریبا ہفتے کا ان کا جتنا بنتا وہ پاکستانی پندرہ لاکھ ہے دوستو ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے موسیقا موسیقا